شری راحل گاندھی جی کے کھاندان سے تو پوجہ پاٹ کا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن ہمارے دیش کے پردان منتری نریندر موڈی صاحب اور ہمارے امیت شاہ صاحب نے ان کانگریسیوں کو بھی پوجہ پاٹ سکھا دیا ہے مجھے یاد ہے جب دیش میں یو پی اے کی سرکار تھی کانگریس باٹی کی سرکار تھی اور راحل گاندھی کشمیر گھاٹی کے ماکھیر بھوانی کے مندیر میں جا رہے تھے اور امبیکہ سونی جی جمہو کشمیر کی پرباری تھی اور شریمتی سونیہ گاندھی جی کے دشاہ نردیش پر ان کو ماتا کھیر بھوانی کے مندیر سے جانے سے روکا گیا تھا اور وہ کانگریس کے نیتاؤں نے ہی ان کو منع کر دیا تھا کانگریسی کیا جانے پوجہ پاٹ کیا ہوتی ہے دھرم نیم ستی نشتہ ارادنا پوجہ یگ جب تب ہون یہ کانگریسیوں کے بس کا کھیل نہیں ہے کانگریسیوں نے تو ہمیشہ پاپ کیے ہیں لیکن اچھی بات ہے جو ستر سال راہول گاندھی جی کے کاندان کے لوگوں نے دیش کو لوٹ لوٹ کر پاپ کیے ہیں جو ستر ورشود تک کانگریس کے لوگوں نے بھارت ماتا کی پیٹ پر کھنجر گھوپ کر جو اپرات کیے ہیں جو جگنے اپرات کانگریسیوں نے کیے ہیں اس کی مندر مندر جا کر ناک رگڑ کر راہول گاندھی کھماں اگر مانگ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے بھاگوان ان کو بھی جو ہے دھرم کے کارے پر لے جائیں لیکن دھرم کے کارے میں بھی وہ راج نیتی کرتے ہیں وہ تو کہتے ہی کہ میں ماتا ویشنو دیوی جی کے دروار پوجا کے لیے گیا میں کوئی راج نیتی کے لیے نہیں گیا لیکن ساری دنیا نے دیکھا کہ ماتا ویشنو دیوی کے دروار میں جاتے ہوئے بھی سری راہول گاندھی جی نے کانگریس کے جھنڈے ان کے کارے کرتاؤں کے ہاتھوں میں تھے ان کے گلے میں کوئی ماتا کی چنری ماتا کے مستق پر کوئی پٹ کے تلک کچھ نہیں تھا صرف ایک دکھاوا کرنے کے لیے وہ وہاں آئے اور نیچے آج جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں راج نیتی کے لیے نہیں آیا ہوں راہول گاندھی جی اگر آپ ماتا جی کے دروار میں گئے اگر راج نیتی نہیں پوجا پاٹ کے لیے گئے تو ماتا کے جھنڈے ماتا کے پٹ کے ماتا کی چنری گلے میں ڈال کے جاتے آپ تو اپنے کارے کرتاؤں کے ساتھ کانگریس کے جھنڈے لے کر ماتا کے دروار میں گھسے ساری دنیا نے ان کا ناٹک دیکھا ہے کانگریسیوں کا دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں کانگریسیوں کا دھرمیق ملیوں اور مریاداؤں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ بھارت ماتا کی پیٹ پر چھوڑا گھوپا ہے دیش کو لوٹا ہے انہوں نے پاپ اور اپرات کیے ہیں اور راہول گاندھی جی کیا جانے دیش بھکتی کیا ہوتی ہے